اول اور میں آخر ہیں صدا اور انتہا پھر اگر آپ مسیح کو آپ ایک انسان کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں تو تجسک جو ہے اس پہ خدا اور انسان یعنی انسانی ذات اور الہی ذات تہیر طرح لیکن اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ خدا انسان اس طرح بن گیا کہ وہ خدا نہ رہا بلکہ وہ خدا رہتے ہیں انسان میں پہلے جو صرف خدا تھا پھر انسان کی ہو گیا وہ خدا اور انسان درمیانی ہے خدا اور انسان کا درمیانی ہے جو الہی ذات بھی رکھتا ہے اور انسانی ذات بھی رکھتا ہے کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے یہ آمدی اول ہے مسیح کی آمدی اول ہے جس میں وہ آیا ہے خدا کے ٹھہرائے ہوئے منصوبے کے اطلاع یعنی یہ کوئی اتفاق یا یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا ٹھہرائے ہوا منصوبہ ہے جس کے تحت خدا میں اس دنیا میں تشریف لائے مسیح کے پیدا ہونے کی جگر طریقہیں پیداائیں وقتیں پیداائیں سب کچھ ایدنا میں عطیق میں پہلے سے بتا دیا یہ چانس نہیں ہے بلکہ یہ ٹھہرائے ہوا امر ہے ٹھہرائے ہوا منصوبہ سو ہم مرتی کی انجیل میں سے پڑھ رہے ہیں دوسرے بات ہیں سو اس کا میرے خیال میں ہم نے شروع کیا تھا دسمبر کے پہلے اتوار سے اسے اور یہ آخری جو اتوار ہے یہ جو ہمارا چوبیس پرانہ ہے اس میں اور سکھی عبادت میں بھی ٹیک ہے کہ آگر آپ کو میسیج ہے لیکن میں یہ چاروں بھی اس کو نہ خطو کرتا مجوسی جو مسیح کی تراش میں نکلے ہیں ان کی تراش تھی اور ان کی تراش روپیہ پیسہ دنیا نہیں شہرت نہیں دولت نہیں عزت نہیں ان کی تراش مزید تھا حالیلویہ اور ان کا تعلق اہل یہود سے نہیں تھا یہودی نہیں تھے ان کا تعلق غیر قوام سے یہ غیر قوام سے تعلق رکھتے تھے مختی کو مالک سے یہ چلے ٹرڈیشنز یہ بتاتی ہیں کہ بابل سے ہندوستان سے یونان سے عراق سے یہاں سے یہ چلے ٹولیو کی صورت میں یہ نکلے اس ستائر کی رہنمائی میں جو خدا کی طرف سے مسیح تک پہنچانے کے لئے رہنمائی میں ایک ٹونچ ہمیں ایک رہنمائی ہمیں رہنمائی عتیق میں بے آبان میں بھی نظر آتا جہاں آرام کے وقت آپ کا فبولہ ٹونچ منتا ان کی رہنمائی کرتا تھا جس پر رہنمائی میں وہ اپنا سفر دیکھ کر رہے تھے منزل پر پہنچنے کی اور خدا کیسے مسیح نے بھی ایک آنکھ پر یہ کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں جو میری پہنچنے کی کرے گا وہ اگرے میں نہ رہے بلکہ اس لئے تنیر پر سو بے شک کہ خدا کیسے مسیح دنیا کا نور ہے اور اس کے لئے جو مسیح سو کا جداوہ ہے وہ نور کا ہے کہ میں دنیا کا نور اگو ایمی کائے ہوں فوس کوس فوس کہ میں دنیا کا نور ہوں انا ہوا نور آدم کہ میں دنیا کا نور ہوں شاگردوں کو بھی شاگردوں نے شاگردوں کو بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہیں میں دنیا کا نور ہوں اس کے لئے مسیح کا مسیح گریگ لائنگویج میں جو لفظ ہے وہ ہے فوس ممبا سورس آف لائٹ نید روشنی دے دے پھر لکھا کہ وہ دنیا میں آنے کو تھا جو ہر ایک آدمی کو منبر کرتا ہے ہم منبر ہیں ہمارے لئے گریگ ورڈ ہے فورٹ آس ہم منبر کیے گئے نور ہے لیکن کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مسیح ہے اور خدا کے باہر میں لکھا خدا نور ہے اس میں ذرا سید بیتانے کی نہیں ہے وہ سورس آف لائٹ ہے and we are ریفلیکٹڈ بائی ہم ہم اس سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں اکسی روشنی ہے جیسے چاند منبر ہے سورج نہیں ہے سورج سورس آف لائٹ ہے چاند سورس آف لائٹ نہیں ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے سورج کی روشنی ریفلیکٹڈ ہوتی ہے چاند کی اپنی روشن رہی ہے سورج کی روشنی سے وہ منبر ہے اسی طرح ہم خدا ویسوسی کی روشنی سے منبر کیے گئے ہیں حالیلیہ وہ دنیا میں آنے کو تھا جو ہر ایک آدمی کو منبر کرتی اور بائیلی مقدس میں بڑا خوبصورت جھوڑا ہے اٹھ منبر ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا حالیلیہ اٹھ منبر ہو تیرا نور آ گیا سورے مالے جانگ اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمدے گا وہ اس نور کی رہنمائی میں اسی تاریخ کی رہنمائی میں سنکڑوں میل قسم پر تیہ کرتے ہوئے سارے موسم آندھیاں تفان برداشت کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے ایک جذبہ تھا ایک جنون تھا اور وہ جذبہ و جنون خدا ویسوسی کی تراغ تھا حالیلیہ جس میں انہوں نے سب کچھ چھوڑا سب کچھ کو چھوڑا ہے اپنے تمام فرائز اور حقوق سے وہ آئی ہو کر نکلے ہیں سب کچھ چھوڑ کر نکلے ہیں کیونکہ اسے تلاش کرنے کے لئے یہ سب کچھوڑنا پڑتا ہے وہ ملتا ہے اس وقت تھا جب دنیا چھوڑتا ہے دنیا میں نہیں ہے یہ مجوسی مجوسی جو لفظ ہے اس کے لئے جو لفظ ہے وہ یہ میں کی لفظ ہے اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا میں گوئے پلورل یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ پہلے بھی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب حکیم جس کا ترجمہ وائز بین یاد ہے حکیم یہ اپنی قوم کے مذہبی رہنماء تھے اس طرح سے ہندو ہندو میں برہمن ہیں اور یہودیوں میں نامی ہیں اسی طرح مجوسی اپنے اس مذہب کے رہنماء تھے مذہبی رہنماء تھے پنڈٹ کہہ رہنماء تھے مذہبی رہنماء تھے سو ان کے پاس مسیح پر پہنچنے کے لئے جو سورس سسٹیم میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنی کتابوں میں چند ایک مقامات پر کچھ اشارے تھے اس ایونڈ کے اشارت جس میں ان کی دو کتابیں ہیں زد اور عویستہ ان کی کتاب ہے زد جس طرح ہماری ظہور ہے ان کے گی وغیرہ جو ہے جس میں ہی گاپی عبادت کرتے ہیں اور عویستہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جیسے ہمارے پاس کی جیل ہے اور ہم کے پاس بھی کتابیں ہیں تو اس میں ایک جو سٹیٹمنٹ کی زردش زردش جب مسیح سے پانچ سو سال پہلے میران کی سلزمین مبارد ہوا اس نے ایک مصحب پیش کیا تھا جس میں ڈوالیزم ڈوالیزم سنویت کو پیش کیا گیا کہ اس کائناب میں دو قوتیں ہیں دو خدا ہیں ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے سو یہ ڈوالیسٹ تھے اور ان کی جو ان کا جو زور تھا وہ اہورہ مصدہ پر تھا اور ان کے خلاف ایک طاقت کام کر رہی تھی وہ تھی اہر میں ان کی طاقت تاریخی کے خدا کی طاقت جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ نور وہ جسم ہوگا اور وہ تاریخی کی قوتوں پر غانب آ جائے گا اور پھر نور کے خدا کی پوری کائناب میں بادشاہی کائن ہو جائے گی یہ کہاں گے ان کا فلسفہ تھا لیکن اس کی حقیقت ہمیں آگے نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کی تلاش میں نکلے ہیں جس کے بارے میں بائیبل میں یہ شہادت دے رہی ہے کہ جس طرح اسی طرح وہ بھی خون اور گوشت میں شریک ہوا تاکہ اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی عبریس کو تباہ حال انگر عبریس کو تباہ کر لے اور خدا کی بادشاہی کو تائنا میں تائم کرنے کے لیے مسیح اس دنیا میں آئے اور پھر اس کے علاوہ اس حوالے کے علاوہ جہاں خرشتوں کا ظہور ہے جہاں خرشتوں نے یہ پیغام کیا ان گھڑریوں کو جو میدان میں تھے اپنے گلے کی لکھوانی کر رہے تھے کہ آج دعوت کی شہر میں تمہارے سب سے پہلا جمعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ درو مہ پہلا جمعہ کیا تھا درو مہ آج تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ دعوت کی شہر میں ایک مونچی پیدا ہوئی خدا جب عدد میں آیا بادش خدا خدا کے بعد تو لکھا ہے آدب کو خدا نے پکارا آدب تو کہا ہے تو اس نے کہا کہ میں اسے اپنے آپ کو درفتوں کو بیچے چھپایا اور کہا کہ میں ڈرہا کیونکہ میں ڈرہا تھا اور اب پرشتے کہہ رہے ہیں درو مہ ہالیلویہ کیونکہ مونچی آ لیا دعوت کی شہر میں مونچی پیدا ہوئی یہاں نہیں ہی مسیح کی خدا سو یہ بھی آپ رکھئے کہ مسیح کی جو پیدائش کی جو خوشی ہے وہ ایس پروفٹ ایس میسنجر نبی پیغمبر سن کے نہیں ہے مسیح کی جو پیدائش ہے وہ مونچی کی اس کی اس سے ہے پیغمبر مصول تو بہت سے ہے لیکن لیکن مونچی ایک ہی ہے نجاب دینے والا ایک ہی ہے پرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجاب دے گا مسیح نے کہا میں گنے گاروں کو ڈھونڈ رہا ہوں اور ان کو نجاب دینے کیلئے آیا ہوں پرنسوس کو کہتا ہے کہ مسیح اس لدیہ میں گنے گاروں کو نجاب دینے کیلئے آیا ان میں سب سے بڑا نجاب ہماری زندگی میں مسیح آیا اور ہماری زندگی میں نجاب آئی یہ اس مسیح کی تلاش کر رہے ہیں اس مرجی کی تلاش کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں سجدے کے لیے میں نے آپ کو لنس بتایا یاد ہے اس سجدے کے لیے جو ڈریک ورڈ میں نے بتایا آپ سے نہیں آتا آپ کو بتا چکا اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے پراؤس کنے پراؤس کنے کا مطلب ہے پاس آنے پراؤس کا مطلب ہے پاس آنے اور کنے کا مطلب ہے تو کس پاس آنکر چونے تو یہی لنس مل کیا ہے ہیر ادیس نے کہ مجھے بھی خبر دینا تاکہ میں بھی آنکر اسے سجدہ کروں تو آپ کے سجدہ پچھتر کا چیز ہے لیکن انداز نویت پر رہا ہے ایک کہہ رہے ہیں بائی ہارٹ اور ایک چلاکتی بقاری سے کام دے رہا ہے ایک اسے اپنا آپ دینے آئے ہے اور ایک اس کا اپنا آپ چھیننے کی کے لیے ارادہ کیے وہے کہ میرے ہوتے ہوئے دوسرا بادشاہ جلو آپ اس کو ختم کرتے ہیں دو دو سال کے بچے بائیس پین حکیم ہے حکمت صاحب نے حکمت ستاری کی رہنمائی ہے لیکن اپنی حکمت انہوں نے استعمال کی اور اپنی حکمت استعمال کرنے کے سب سے نقصان کیا ہوا کہ دو سال کے بچوں کو قتل کروایا گیا کیونکہ یہ بسیر کو جھوڑنے کی بھی کہا چلے گئے گئے بلکہ ٹھیک لوجیکل تو ٹھیک تھا کہ شاہی شخصیت ہے تو شاہی شہر میں پیدا ہوگی اور محل میں پیدا ہوگی ہوگی شہزادہ لیکن وہ ایک بادشاہ کی تلاش میں کی تو چلے اگر بادشاہ کی تلاش بھی کی جاتی تو وہ کئی عام قسموں اور ڈاؤ یادوں میں تو نہیں کی جاتی بادشاہ کی تلاش تو شاہی شہر میں کی جاتی جہاں جہاں محل ہو جہاں جہاں یہ بشہور تھا کہ یروشنم جو ہے وہ شہی شہر وہ مسیح کی تلاش کرتے میں محل میں چلے لیکن مسیح محل میں نہیں مسیح محل میں نہیں بائی مقدس پہ لیکھا کہ اونچے اونچے خیال نہ باندھو اونچے اونچے خیال نہ باندھو زبور نویس کہتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے خیالات سے کیا سروق رہو انہوں میں تو اس بچے کی مانے دوں دودھ چھڑائے بچے کی مانے دوں جو مان کی گوز میں کس قدر خوبصورت آجزی کا مظاہرہ ہے کہ میں بچے کی مانے دوں چھوڑا ہے مسیح نے کیا کہا جب تک تو توبہ نہ کرو اگر تو توبہ نہ نہ بچے کی مانے نہ نہ بلو تو آسمان کی بچے کہ کس داخل نہیں ہو سکتے مسیح بڑے بڑے ارادی میں بڑے بڑے خیالات میں نہیں ملتا تکپر میں نہیں خود مسیح کہ رہے کہ میں ہلی انکساری ملتا ملتا دنیا میں نہیں ملتا دنیا میں نہیں ملتا اس یہ مسیح کہ رہے کہ دنیا میں نقال لیا اب تو اس دنیا کے نہیں اور یہ رسول کہ رہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے کیونکہ دنیا اور اس کی چیزیں دونوں مٹی جاتی ہے لیکن جو خدا کی مرضی پر عمل کرتا ہے وہ اب تک آئے ہے اس یہ دنیا دنیا خوش ہونا پیچھائی تھا اتنا نمبہ سفر جب منزی مل جائے جب سٹیشن آجائے تو بڑی خوش دورہ آجائے بڑی خوش ہوتی ہے تو اُن کا سٹیشن آگیا تھا وہ مقام آگیا تھا جس جس کے لئے وہ ترپ رہے اور پھر نے کہا کہ انہوں نے اس بچے کو اور اس کے آگے گھر کر اسے سجدہ کی جائے حالیلوی مسیح اپنے ہاتھ سپرد کر فیراون کا رویہ کیا رہا اس کو کہ رہے مدر پوسا کہ سامنے جھپنے سے انکار کریں کیا تھا اس کے اندر تقبر ہمارا تقبر ہمیں خدا کے سامنے جھپنے رہی دیتی ہمارا ہماری اناہ ہمیں خدا کے دور میں جھپنے نہیں دیتی لیکن یہ فیراونی رویہ ہے مجوسی رویہ یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے ڈر اور لفظ کیا سوال کرتے ادھر دیکھو میٹھو آپ نے اکرام لابی لفظ ہم استعمال کرتے گھر جب جب آئی تھی ہماری اردو زبان میں شامل ہو گئے مثلا ہماری تولیہ اناناز علماری پاندری بھی پاندری جو لفظ ہے یہ لفظ پرتگالی زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کے لفظ پدر سے نہیں یہ پاندری اگر ہوتا ہے اس کا مطلب مذہبی رہن گھر گھر جانا لوگ کہتے ہیں گھر جانا لیکن اس کا مطلب کچھ کٹھے ہون لیکن پھر بھی عرف آگ میں یہ آواز ہے اس کی مناسبت سے لوگوں نے اس کا مانی تیہ گیا گر جانا جہاں آگ خدا کے حضور میں گر جاتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہمیں اپنا آگ اس پرد کر رہا پھر لکھا کہ انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر جو بند تھا اسے کیا کیا گیا ہے کھولا گیا اور مقاشمہ کی کتاب تو مشیل کہہ رہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹایا کم جاتا ہے کم کھٹ کھٹایا جاتا ہے جب دروازہ بند کھٹ کھٹایا اس وقت جاتا ہے جب دروازہ بند ہو اور پھر اگر وہ کھٹ کھٹا رہا ہوں تو کیا کرتا چاہیے لیکن ابھی تک تو بہن سو ترمازے نہیں خودے ہیں بند 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 آپ آئی کھٹا آئی تھوڑی دیر دنہ ہوں تیاری ناکہ کہ میں کرو میرا دے دنہ جیس گو پھر آگل ہی پھر آگل ہی پھر پانی نہ ہون دلو نہیں پھر آئے آئے لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے دل دروازے پہ تانے لگائے گئی اچھا یہ دروازہ ہے کیا خدا مجھے سرسی توڑ کے اندر نہیں آسکتا خودرت والا توڑ لیکن نہیں وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ زبردستی کا خدا دی اس سے چوئیس دی ہے چوئیس کس کے پاس کھولیں یا نہ کھولیں یہ ہمارے اتیار میں ہے وہ اپنی دل کی صفت کے خلاف کام نہیں کرتا کیونکہ اس نے یہ صفت ہمیں دی ہے چوئیس ہمیں بھی ہے اب چاہے تو دروازہ کھول لیں چاہے بد رکھ یہ ہماری بز یہ لیکن کھول نہ چاہیے دروازہ ہی لوگوں بہت سے دروازے بہت کھولے ہیں مر لبان سونا علامت ہے بادشاہ کی لبان علامت ہے تحانت کی اور مر علامت ہے مسئولیت کی اور خوشی شاد مانی کی سو انہوں نے مسیح کو اپنا بادشاہ تصمول کیا بادشاہ کی حسی اسے قبول کیا اسے اپنے سردار قہرن کے طور پر اسے قبول کیا ہے یہ ہے ان کی قبولیت یہ ہے ان کی وہ عظمت جو انہوں نے مسیح کو دی اور ایک عظمت تو مسیح کو کوئی اور بھی دینا چاہتا چھوٹی عظمت شورو قطر غر اس طرح بے چینی لوگوں کو بے چین کرنا لوگوں کو پریشان کرنا دھول کرسپس نہیں کرسپس یہ تو نہیں کرسپس تو یہ ہے تو ملوسیوں نے منایا ہے یہ ہے اصل سپریٹ کرسپس کی باقی جو ہے اور یہ سٹال اور کرسپس کی سینٹر باؤ یہ بھی نام آرہے لیکن یہ ایکسٹرنل ہے یہ صرف دکھاما ہے حقیقت باطن میں باطن خوش نجان کی شاد مسیح کی آمد 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 نجان کی شاد آمد یہ ہے آپ کرسپس اگر نئے کپڑے نہیں پیانے تو پیانے کئی لوگستی پیانے کپڑے 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 چلو بنے ناسی پر لیڈیز کی کپڑے سپھنے چاہیئے بہت اچھی بات کپڑے جیسے پیانے سپھنے جیسے کپڑے نوے پا کھول ہی کپڑے کی پیانے پیانے ایکس 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 بس آج کل کیک کرسپس ہی لے دکھر پیار دکار آرے بکری بھارے نکھا رہا نکھے ایکس شایط کچھ ہم ہوگی تو مظاہر کو ایسی لگتا بیروتی لیکن کرسپس مسیح کے شاگرد آئے اور وہ کہنے لگے کہ تیرے نام سے تبدروے بھی ہمارے تابعے ہیں مسیح نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ مرے نام سے بدروے تمہارے تابعے ہیں اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان کا لکھا ہے حالیلویہ آسمان تم لکھے ہو اور مسیح کا نام تو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا مسیح کا نام تو کاٹنے والے ختم ہو گئے مسیح کو کاٹنے والے ختم ہو گئے مصیب اردو میں سے زندہ ہو کر بڑی تم قدر کے ساتھ خدا کی داری ہماری شبائد کرنا وہ تمہارا دنیا بیانے والا ہے ہم تو آمد احمد کی بات کر رہے ہیں تو آمد احمد میں وہ نجاب لے کر آیا ہے آمد دوم میں وہ نجاب یافتہ وہ کو لینے کے لیے آ رہا تو جتنی پیاری ہم نے کی ہے ہر طرح سے پیاری کی ہم نے کپڑوں پر زور ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے تو آئے ہم وہ جامعے بھی سے روائیں جن کے بغیر کوئی اس یہر میں داخل نہیں ہو سکتا وہ جامعہ بھی ہم نے پیٹنا ہے کون سا جامعہ سفید جامعہ جس کے اوپر کوئی داب کوئی چھولی کوئی دھبا نہیں ہے دیکھے تھے بکاشلہ کی کتاب میں دیکھے میں نے یہ بہت بڑی بھیڑ دیکھی اور اس بھیڑ کے ہاتھوں میں ڈالیاں تھی گجور کی ڈالیاں تھی اور وہ ہیلیلویہ کا نارا نظار ہے خدا ان کی تاریخ ہے تو کسی میں پوچھا کہ یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں تو جواب یہ بلا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جامعہ یسپسی کے نام پر قربان کی ہے وہ شہید تھے شہید تھے شہدہ تھے اور پھر دیکھیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامعہ بررے کے لہو سے دھو کر سکے انہوں نے اپنے جامعہ بررے کے لہو سے دھو کر سکے کسی دہریے میں رینالڈ بانگ کی ڈیتھ ہوگی پسیل سالوں میں تاپی خاند خدا نے اپنے پاس خودانی ہے بڑے بڑے سوربہ خاندو چلے گئے دنیا سے رینالڈ بانگ کے بہت بڑے خاندو اپریقہ میں بہت بڑی خدمت کروڑوں کی تعداد میں بجمع ہونے ٹنڈ کی سیگریٹر اور شراب کی اور تحویزوں کی دھیل دھیلیاں لگ جاتی تھی جب وہ کلام سواہتے تھے وہ پھرہ تر دعوہ کرتا پروگرام میں بلایا گیا اور مجھے بلایا اور میرے ساتھ ایک ایتھیس کو ایک دہنیے کو بلایا تو ان کی گفتوکو شروع ہوئی تو دہنے رکھا کہ یہ جو کہتے ہو کہ یہ گناہ ملت گیا گناہ ملت گیا گناہ ملت گیا گناہ تو بڑتا ہی چاہتا ہے پہلے زیادہ پڑے گیا تو یہ جو آپ کہتے ہیں اسو سیت کے خون سے دعوہ بنا لگے شہر رہی بات تو رینالڈ بانگ نے کہا کہ میں نے اسے جواب کیا کہ آپ کی جانتے ہیں کہ دنیا میں سابون بہت ہوتا ہے لیکن اس کے باق بابجھو میں نے کچھ اینے لوگ بھی بہت ہوتا ہے تو اس میں اب سابون کا کیا کیا قصور ہے قدر قصور نہیں ہاں اگر کوئی شک ہاتھ بڑھائے سابون اور انہیں بدن پر لگائے تو وہ اپنی مہن دور کر سکتا ہے کیونکہ کفارہ آٹومیٹک نہیں ہے کفارہ آٹومیٹک نہیں ہے یہ خود بخود آپ کے اپر میں آتا لکھے کہ میں انہوں لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے تو اسے کہا اگر کوئی شخص سابون کی کمپنی میں کیوں نہ کام کرتا ہو اور اگر وہ سوپ کوئی سوال نہیں کرتا تو اسے کبھی فائدہ کی مکھا سکتا تو کہتا ہے کہ یہ تو بھاری دلیل تو بہت اچھی ہے واقعی تو میں پروفیشنل ایک پارنی پرمنٹس ہو کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں جانتا کہ میں پروفیشنل ہوں یا نہیں ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں ایک لیونگ ایویڈنس ہوں خدا میری اس مسیح کے جو ان سے خود کر پاک ہوا ہے I am the living evidence کہ جو یسو کے لہو سے سابھ ہوا ہے تو پھر وہ کہہ انہوں نے پھر بتایا آخر میں کہ وہ دہلیا کہنا گیا چلو میرے لیل بھی دعا کرنا تو خدا میری اس مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمیں سابھ کا انہوں نے مسیحہ مسلوب کے طور پر اسے قبول کیا ہے مرم مسلوبیت کی علامت ہے مسیحہ مسیحہ میں آپ کو بادشاہی اختیار شادوانی خوشی سب کچھ نظر آتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ مسیحہ دکھ کے بغیر رہی لیکن جتنے بادشاہ میں دعا کروں کے سب دو مٹھائیں سو انہوں نے گلکسی زدہ کیا ہے رو دیس سے کہا کہ میں نہیں آتا اسے زدہ کیا لیکن یہ یہ وہ بات ہے جاتے ہیں کہ مکھن نالوں ہوں ہے مولا کہ دل میں کچھ پڑی جڑائی تھی کہ دل میں کچھ ہو رہا ہے مو پر کچھ ہو رہا ہے منافقت ہے ایک حقیقت ہے اور ایک منافقت ہے ایک وہ ہے جو ظاہری کرسپس ہے جس میں مسیحہ کو بدرانک کرنے کی پوری پوری تھانی لیے لوگا اور ایک وہ کرسپس ہے جس میں اپنے آپ کو مسیحہ پرک کیا جاتے ہیں اس کو سجدہ کیا جاتے ہیں پرستشمیدہ کیا ہے اپنے کردار سے اپنے اپنے اٹھنے بیٹھنے سے اپنے پیناوے سے گفتشنید سے نشست و برخواست سے آپ مسیح کو ذائل کرتے ہیں کہ مسیح عزیم ہے لیکن باسوں کیلئے لکھا ہے کہ انہوں نے کمہ چال چلن کے سبب سے مسیح کے نام پر کفر بکا جاتا ہے سبجھتے کہ مابود ہوئی ایسے میں لیکن ہمارا مابود تو ایسا تھے مسیح کی شخصیت میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے گاندی جی کہتے ہیں کہ مجھے مسیح سے بہت کہتے تھے ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہتے ہیں کہ مجھے مسیح سے بہت پیار ہے لیکن مسیحوں سے مجھا کچھ کیوں کہیں کہ میں مسیح نظر ہی لیا ان کے کام مسیح جیسے ہیں اور ایک مقام پر میں کہتا ہے کہ اگر ہوتے مسیحوں میں مسیح جیسے کام تو پھر مسیحوں کے بغیر کے نام کوئی بھی نہ ہوتا اور مسئلہ یہی رہا ہے شروع شروع سے ہی مسئلہ یہی رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے ریلیجن بھی اپنے دین کو اپنے مجھے کو اپنے خدا کو صحیح طرح ریپرزنٹ کر ہی نہیں پاتے اور اس وجہ سے کمزوریہ بہت سی نظر آتی ہے سب سے بڑی ریلیجن میں سب سے بڑی مقامت ہو تھا ہمارا اپنا ہمارا اپنا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تک مر رہا ہی نہیں پانوسوسو کہتا ہے کہ میں مر گیا اور میں زندہ نہ رہا بلکہ مسئلہ مجھ میں زندہ ہے انہوں نے مسئلہ کو پایا ہے پانوسوسو کہتا ہے کہ میں نے مسئلہ کی پہچان کی بڑی خوبی کے سب سے میں اپنے نفع کی چیزوں کو میں نے کڑا کٹٹ سمجھا ہے تاکہ مسئلہ کو حاصل کر اور اس میں پایا مجھے مسئلہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں پایا جانے کے لیے ہمیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور چھوڑنا کیا پڑتا ہے گناہ دنیا جسم کی خواہش آنکھ کی خواہش زندگی کی شیر یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے پھر ہمیں مسئلہ حضرت کیا سو بے شک کہ یہی کرسپس جو ہے حقیق کی کرسپس ہے جو ہم نے منانا ہے جس کا نمونہ مجوسیوں کا ہمارے سارے مارل ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مسئلہ کی آمد کی انہوں نے خوشی بنائی اور آج ہمیں کس طرح سے مسئلہ کی آمد کی خوشی منانی ہے اسی طرح کس طرح سے انہوں نے بنائی حالی اللہ اسے سجدہ کی آئے ہم بھی اسے سجدہ کی اس کی حمد اس کی تاریخ بے شکر ہم کی حمد تاریخ کہائی وہی تمجیز کہائی شکر بلائی کہائی پریز زبو چند مہات کیلئی ہم خدا شکر بلائی پریز شکر بلائی کریں کہ خدا ہم کرے پاس آتے ہیں اپنا آپ تجھے لیتے ہیں